ڈلی سے ہی یہ خبر ہماری ہے ڈلی میں مکی منتری آواز کی لے کر گھماسان ختم ہونے کا نام بلکل نہیں لے رہا ڈلی میں مکی منتری کے آواز کو سیل کر دیا گیا ہے بڑی خبر سبے کی یہ ہے آتیشی مکی منتری بننے کے بعد اس میں شفٹ ہونے گئی تھی مکی منتری کے گھر کو خالی کرنے اور ہینڈ آور کو لے کر ہی بیواد ہوا جس کے بعد پی ڈیوڈی نے ایکشن لیا عام آدمی باڈی کا دعویٰ ہے کہ آتیشی کے سامان کو باہر نکال دیا گیا اور گھر میں ڈبل لوک لگا دیا گیا یہ وہ بنگلہ ہے جس میں اروند کے جوال رہا کرتے تھے مکی منتری کا نباس ہے اور اسی کو الارٹ کر دیا گیا تھا ڈلی کی نئی مکی منتری آتیشی کو لیکن آتیشی جب وہاں پر گئی شفٹ کرنے تو ان کے سامان کو باہر نکال گیا پی ڈیوڈی نے جس کے بعد ذمہ ہوتا ہے اس سرگاری گھروں کے رکھ رکھاؤ وجیم درگوپتہ ویجے پی کے ویدھائک اس ماملے پر گمبھیر آروپ لگا رہے ہیں آم آدمی باڈی اور کیجیوال کے ساتھ آتیشی پر سنید کیجیوال کے پی ڈیوڈی ادھیکاریوں کو جھکنا پڑا اور ہماری مانگ بانڈی پڑی اور سرکاری سمپتی جنتہ کے پیسے سے بنا ہوا شیش محل جس پر آوید کب جا ہم آبی باٹی نے کیا تھا اس کو سیل کیا گیا ہم اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کی کیجیوال کی اس پورے پرکرڑ کی جانچ ہونی چاہیے کہ کس پرکار پور مکہ منتری نے ورطمان مکہ منتری کو اوید روپ سے قبجہ کروایا اس کے پیچھے کی ساجش کیا ہے آئیے دلی کمار کنال ہمارے سب وادہ تھا ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں کمار کنال یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ سرگاری معاملہ ہے جب تک آپ کو گھر الارٹ نہیں ہوتا تب تک آپ اس میں جا نہیں سکتے کیا بنا الارٹمنٹ کے مکہ منتری آتیشی اس گھر میں گئی اور گئی تو کیا پی ڈی 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 کا وہاں پر تعلہ نہیں تھا کیا ہے یہ معاملہ دیکھیں معاملہ پوری طریقے سے یہ ہے کہ جب پچھلے ہفتے اروند کیجریوال نے اس گھر کو کھالی کیا تو اس سمیں تصویروں میں دکھائی دے رہا ہے کہ ان کی پتنی سنیتا کیجریوال اپنی چاہیے دے رہی ہیں جو اس سمیں سپیشل سیکریٹری تھے مکہ منتری دفتر میں پرویش رنجنجھا ان کو انہوں نے چاہیے سوپی اس کے بعد پی ڈی ڈی کا دعویٰ ہے کہ وہ چاہیے ان تک پہنچی نہیں دراصل جو بھی آواز دیا جاتا ہے اس کا مالک پی ڈی 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 ہوتا ہے اور اگر کوئی ہینڈ آور کرتا ہے اپنے بنگلے کو تو پہلے پی ڈی 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 جا کر کے وہاں پر جانچ کرتی ہے کہ اندر کیا کچھ سامان ہے اور چکہ اس بنگلے سے جانچ بھی جڑی ہوئی ہے ویجلنس جانچ بھی چل رہی ہے سی بی آئی جانچ بھی چل رہی ہے تو اس ماملے میں پی ڈی 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 نے کہا کہ ان کے پاس چابی نہیں آئی اب بیچ میں چابی چلی کہا گئی اس کو لے کر کے سوال کھڑا تھا وہاں پر تالہ لٹکا ہوا تھا تو اس میں تین ادھیکاریوں کو شوکوج نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے جس میں دو ادھیکاری پی ڈی 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 کے ہیں اور ایک مکھے منتری کاریالے سے جو سپیشل سیکریٹری پرویش رنجنجھا ہے ان کو بھی شوکوج نوٹس ویجلنس ڈیپارٹمنٹ نے جاری کر دیا ہے اب چونکہ اس کا کوئی پتا نہیں چل رہا ہے کہ اس کا تالہ کی چابی کس کے پاس ہے اب پی ڈی 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 کے ادھیکاری اس میں بھی اندر میں ہے آواز میں وہاں پر ڈبل لوگ لگانے کی جو پرکریہ ہے وہ پوری چل رہی ہے اس کو پورا کیا جائے گا سیل کیا جائے گا تاکہ کوئی عوید طریقے سے کیونکہ ابھی تک ایلوٹمنٹ کسی کو ہوا نہیں ہے تو اندر جان نہیں پائے اس کے لئے یہ پرکریہ پوری کی جاری ہے بہت دنیواد کنال کمار کنال ہمارے سب واد داتا جانکاری دے لے تھے عربند کی جوال کی جہاں وہ پہلے رہا کرتے تھے موجودہ مکھی منتری آتیشی کے سامان کو باہر نکالتے پی ڈبلی ڈی نے کبزے میں اپنے بنگلے کو لے لیا ہے